را دے جا جا شریحری 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 را دے یا جا جا شریف ربھو را دے یا جا شریف ربھو را دے یا جا شریف ربھو 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 کل جب بھگوان پرگٹ ہوئے تو بس دیو جی نے ان کی ستوتی کیا ویدیتو سی بھوان ساکھشات پرشہ پرکرتے پرہ کیولانو بھوانندہ سروپہ سرببدیدرک پران پرش کون ہے سب سے پراشین سب سے پہلے بھگوان نے ارجن سے کہا مجھے کوئی نہیں جان سکتا کیونکہ سب سے پہلے میں ہی تھا انادی پرش بھگوان ہے جیسے پتر پتا کو نہیں جان سکتا ہے کب بھبا ہوا کیونکہ پتر پیچھے پیدا ہوا ہے ویسے بھوان ساکھشات پرشہ پرکرتے پرہ پرکرتی سے بھی پرے جو یہاں پر پرکرتی سے پرے کہا گیا کیوں کہا گیا کیونکہ پرکرتی بھگوان کی شکتی ہے اب بھگوان اس کو دھارن کرنے والے ہیں دونوں یدی پنادی ہیں کیونکہ پھر بھی جو پرش ہے وہ پرکرتی سے پرے ہوتا ہے اس لئے گناتیت ہوتا ہے پرکرتی کا بھی شروع انادی ہے اور گنوں سے اتیت ہے آپ کا شروع کیا ہے کیولا نو بھوان اندس شروع پہ کیول آنند کا انبھو جو ہوتا ہے وہی بھگوان کا شروع پہ سرو بودھدرک سبھی بودھیوں کا ساکشی ہے ساکشی منہ دیکھنے والا جاننے والا بھگوان سب کچھ جانتا ہے سب کچھ دیکھتا ہے مرشی بشواس نہیں کرتا اس لئے گلت کام کرتا ہے آسد کاریوں کی اور دوڑتا ہے یدی وہ سمجھ جائے کہ ہر سمیں بھگوان دیکھ رہے ہیں ان کے ساکشیتوں کا آبھاس ہو جائے تو کبھی بھی مایا کے کاریوں میں نہیں جائے گا بھگوان سرو ساکشی ہے سرو بودھدرک ہے ہم کوئی کام گلت کب کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے کوئی سن نہیں رہا ہے تب ہی گکت باتیں کرتے ہیں مرش کے اندر مایا کیا ہے کپٹ ہی مایا ہے مایا جہاں آتی ہی کپٹ آ جاتا ہے مایا اور مایا کے کاری منش کپٹ سے کرتا ہے اس لئے بھگوان کو وہ اپنے تیج سے مایا کو سدا دھست کیے رہتے ہیں اور سدا نیرست کو حکم ستیم پرم دھی مہی اپنے تیج سے کپٹ منے مایا کو بھست کیے رہتے ہیں جنمادیا سیتو نویادی تر تشچارتی شو بھگیا سوراٹ تینے بھرمہ ہردائیا آدھکا وے مہینتیا سوریا تیجو واری مردام یتھا بنمیو یتر تری سرگو مرشا دھامنا سوین سدا نیرست کو حکم ستیم پرم دھی مہی وہ اپنے تیج سے دھامنا سوین سدا نیرست کو حکم کھک منے کپٹ کھک منے مایا جہاں چھپاو ہے وہاں مایا ہے جہاں کپٹ ہے وہاں مایا ہے بھگوان اپنے تیج سے دھامنا سوین سدا نیرست کو حکم مایا کپٹ ہے جہاں کپٹ نہیں ہے مایا نہیں ہے اسی لئے بھگوان کو سرب بدھدرک کہا گیا سمست بدھیوں کی ساکشی دیکھنے والا اس کو ساکشی کہتے ہیں اسی کو چنتن کرنے والا سدا نیشکا پٹ میا جیت لیتا ہے سا ایو سوپرکرٹی دم سریشتو آگرے دیگنات مکم تَدَنُ تَوْمْ يَبْ پْرَوِشْتَحَ پْرَوِشْتَحِ بھابے سے بھگوان اپنی سرشتی شکتی سے اس سنسار کی سرشتی کرتے ہیں مایا سے پرکرٹی سے اور ایسا لگتا ہے کہ بھگوان نے سنسار میں رچنا کر کے پرویش کیا لیکن نہیں وہ پرویش نہ کرنے پر بھی پرویش کیے جیسے دکھائی پڑتے ہیں بھگوان میں انچنتے شکتیاں ہیں یتھے میں اوکرٹا بھاباس تتھا تے وکرٹائی سہا نانا ویریہ پرتک بھوتا ویراجم جنینتی یہ مہتتتو پرکرٹی مہتتتو اہم آدی جو اوکرٹ بھاب ہیں وکرٹ بھابوں کے ساتھ مل کر کے سولہ وکرٹ بھاب ہیں ساتھ اوکرٹ بھاب ہیں سب الگ الگ شکتی والے ہیں مل کر کے ویراج پرش کو پیدا کر دیتے ہیں اور ایک جگہ لکھا ہے تیسری سکن میں یدائیتے یا سنگتا بھابا بھوتیندری منو گنا یدائیتن نرمانے ناشیکور برحمہ بیتما برحمہ جی نے کہا ہے نارد جب برحمہ جی نے پنچ مہابھود اندریان اگرمہ سنسار بنایا تو یہ سب مل کر کے شریروں کو نہیں بنا پائے تو سب الگ الگ تھے یدائیتے یا سنگتا بھابا بھوتیندری منو گنا تب بھگوان نے دکھا کہ ایک بھی شریر نہیں بنا رہا ہے شریشتی کیسے چلے گی نہ سوک شریر نہ ستھول شریر یدائیتنا نرمانے نہ شیکیر برحمہ سویرتمہ تب بھگوان گھوسے تدا سنگت چانیونیم بھگوٹ چھتی چودیتا بھگوان نے اپنے شکتی سے سب کو ملائیا اور پھر سب سرشتی بننے لگ گئی جیسے کسی نے فیکٹری لگایا مشینیں مشینوں کے انجینئر اکٹھے کیے لیکن کام نہیں شروع ہوا کیوں سب مل کر کے کام نہیں کر رہے تھے آفیسر کچھ کہتا تھا لیبر کچھ کہتی تھی تب ایکتا کی آوشکتہ پڑی جب ایکتا ہوئی جب فیکٹری چل پڑی ویسے ہی بھگوان نے دیکھا کہ بھوٹیندری منوگن سب بنا دیئے ہم نے کام نہیں ہو راج سرشتی میں تو بھگوان گھسے اور سب کو ایک کیا بھگوک شکتی چون دیتا بھگوان کی شکتی سے پریریت ہو کر کے جو بھیم سسرجل ہیدہ اکسوکش اور ستھول شریر بننے لگ گئے اس کے معنی جہاں ایکتا ہے اور پریم ہے وہی پر بھگوان ہے مہاراس میں سو کروڑ گوپیاں آرند گوپیاں تھی ایک سور سے کیرتن ایک سور سے نرت ایک ساتھ ہم لوگ دس آدمی بیٹھتے ہیں تو جھگڑتے ہیں تیری جھانج جھگڑ بڑ بڑا جہی تو گلت بجا رہا ہے کیونکہ پریم روپی بھگوان نہیں ہے ہردائے میں سارا سماج الگ الگ ہے کیونکہ پریم نہیں ہے ایکتا نہیں ہے جہاں ایکتا ہے وہاں پریم ہے وہاں بھگوان ہے اس لئے سریشتی چلی جھانے گتا ہے پریم وہی پر ستسنگ ہوتا ہے وہی کرتن ہوتا ہے وہی اسی کو برمی کہ کہتے ہیں اب وکرت بھاو ساتھ جب سولہوں سے ملے وکرت بھاو سے تو بھرات پورش پیدا ہوا اور سننی پت سمد پات درش انتے نگت آئی بھا پراغ وید مانت وار نت شام سم بھا اکٹھا ہو کر سب سمد سمد پات دی اسمد پات شری کر شری شری تے انوگت آئی آسا لگتا ہے کہ سب پھر سے آئے انوگت ہوئے لیکن وہ پہلے سے تھے پراغ وید یمانت واد نت شام سم بھاو ایمم بھاوان بدھیانوم لکشنائر گراہیر گنای سن نپی تد گنا گرہ انا بھر تت یہ کیسا ست ہے سن سن سار میں کہیں بھی چلے جاؤ ایکل جک کیا کرتا ہے گھر گھر مد بھید پھوٹ میرا تیرا وہاں پر بھگوان نہیں رہتے جہاں دس آدمی ایک ساتھ بیٹھے پریم سے رہ رہے ہیں وہاں سوچ لینا چاہیے بھگوان ہے کسی انش میں اور نہیں تو اس یگ میں پانچ آدمی ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے پانچ پانڈوں تھے بیدر نے کہا تھا تم پانچوں ایک رہوگے تو سنسار کو جیتے لوگے ایسی اکتا تھی کہ ادھیشتیر نے سب سمپتی جوئے میں ہار دیا اپنے بھائیوں کو جوئے میں ہار دیا دروپدی کو ہار گئے لیکن کسی بھائی نے اٹھ کر بیرود نہیں کیا کہ دروپدی کو کیوں جوئے میں لگاتے ہو بھیم نے ارجن نے کی بیرود نہیں کیا کہ ہم کو جوئے میں لگاتے ہو ایسی ایک تا تھی اس لئے بھائیر گراہیر گنای سن نفی تت گنا گرہ بھگوان آپ جو ہیں انمی لکشن ہیں انمان کیے بھے لکشن سے گنوں سے آپ کا گرہن ہوتا ہے یدی پہ آپ کا نہ بھیت رہ نہ کوئی باہر ہے انابرت ہیں سب کے سروپ ہیں سب کے آتما ہیں آتما ستو نہ منوش اپنے سے الگ مانتا ہے ہر چیز کو درش گنوں کو اپنے سے الگ مان کر کے ست سمجھ تا ہے وہ اجیانی ہے جیسے یہ شترو ہے ہمارا یہ میتر ہے یہ اسطری ہے یہ پتر ہے جتنے برمان بیبھو آپ سے ہی سنسار کا جنم ہوتا ہے ستھتی ٹھکا ہوا ہے سنسار آپ سے سیم من پرلے بھی آپ سے ہوتا ہے ہوتا ہے تو بھگوان ستو گنو میں اسطھیت ہو جاتے ہیں شکل ورن شویت ورن بشنو کا اور جب سنسار بناتے ہیں تب لال ورن برمہ کا جب سرشتی پرلے کرتے ہیں تو کالا ورن تمہ گن شنکر کا شنکر اس کے ادھیش ٹھاتا ہے ویسے تمہ گن گروپ کالا ہوتا ہے آپ ہی سرو شکتی مان ہیں تمہ سے لوکس سی ویبور ارکش شور گریہ و تیرنوں سی مما کھلے شور بس دیو جی کہہ رہے ہیں اس سنسار کے ارکش کے اچھا سے ہمارے اور اپنی اپنی شکتی کو لے کر کے سیناوں کو لے کر کے آنے والا ہے سوچنا دے رہے ہیں شکدیو جی بولے کہ دیو کی نے دیکھا مہا پورش مہا پورش مانے بھگوان بیدوں میں مہا پورش بھگوان کو کہا گیا ہے آتما سی جنتور نیتو گوہایام وہ ہمارے ہردے روپی گفہ میں چھپا ہوا ہے بولے یہاں رہتا ہے تو دکھائی کیوں نہیں پڑتا تمکرتو پش یتی بیت شوکو دھاتو پرسادان مہینا مہیمان مات منا وید کا اپدیش ہے جب اس کی گرپہ ہوتی ہے دھاتو پرسادان مہیمان بھگوان کی گرپہ کے بینا منوش اکرتو نہیں بن سکتا ہے اکرتو مہیمان سنکلپ جو ہمارا من کرتا ہے لڈو کھالیں پیڑا کھالیں پیسہ مل جائے مکان مل جائے بھوگ مل جائے یہ سب ہم جو کرتو سنکلپ کرتے رہتے ہیں اس انکلپ بھگوان سے دور کر دیتا ہے جب اکرتو ہو جائیں گے تم کرتو پرشیتی بیت شوک تب شوک رہیت ہو جائیں گے بھگو دھا دھا تُم پرسادان مہیمان آت منا اسی لئے بھگوان کا بھکتو ہی ہے جو بھگوان کی سوائے کچھ نہیں چاہتا کچھ نہیں سوچتا جاکو من لاغ گو پال ہی جاکو من لاغ گو پال ہی جاکو من لاغ گو پال لائے تاہی اور کیوں بھا بھے اور تاہی اور کو بھائے ہو رہ جس کو گو پال اچھا لگتا ہے اس کو سنسار کی کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی جیسے مچھلی کو دودھ میں رکھ دو مر جائے گی پانی پانی میں جیتی ہے بھاکت کو بھوگ میں رکھ دو مر جائے گا ایسا نہیں جیسے ہم لوگ لڈو کھا کے موٹے ہو جائے ہیں جائے جیسے جو لے مین دودھ میں را کھو جو لے مین دودھ دودھ میں را ہوں بینو جل کیوں بینو جل نہیں سچ چپا وے ہو رے جا کو من لگو گو پال لئے جا کو من لگو گو پال تا ہی اور کیوں بھا ہو رے جیسے سورما ہوتا ہے وہ یدھ کرنے گیا ہے سر کٹ گیا لیکن دھڑ کچھ دیر تک لڑتا لگو جو جو سورا رڈ گھوم چلت ہے جو جو سورا رہن چلت ہے پیرن گھوم جو جنا گھوم جنا رہن جنا رہن جنا رہن رہن جیسے کسی گونگے کو بڑیا مٹھائی دے دو اب پوچھو کیسا ہے تو گونگون کرتا ہے بول نہیں پیتا ایسے بھگوان کا بھگ تو ہوتا ہے جونگونگو گرخائ ادھیک رس سکھ سواد نا پتا وے ہو رے سکھ سواد نا پتا ہو رے کبھی وہ اُلٹا سنسار میں نہیں آتا جیسے ہم جیسے لوگ سادھو بن جاتے ہیں پنگت کے لیے آشرم کے لیے دن سمپتی کے لیے کوئی مہنت بن رہا ہے کوئی مانڈلیشور بن رہا ہے کیونکہ اُلٹے لاؤٹی آئے بھوگوں میں چلے گئے آئیشور میں چلے گئے جو گپال کا بھکت ہے اُلٹا نہیں لگتا جیسے کوئی ندی سمدر میں گئی اُلٹی نہیں آتی ہے جیسے سریدہ ملے سندھو کو جیسے سریدہ ملے سندھو کو بہوری پرباہ نا آوے ہو رہے اتیس کمار ڈولت رس بھینا سورس جائی پیاوے ہورے سورس جائی پیاوے ہورے ایسے سور کمل لو چن سون ایسے سور کمل لو چن سون چتنہی آناٹو دولاوے ہورے چتنہی آناٹو دولاوے ہورے جاکو من لگو گو پا لہی تاہی اور نہیں بھاوے ہورے یہ شرطیوں میں جو لکھا ہے وہ بھگوان اڑو رنیان مہتو مہیان آتما سی جنتور نیتو گہایام بھگوان ہمارے اہدے میں چھپا ہے ملتا کیوں نہیں ہے اس لئے نہیں ملتا کہ ہمارا من دنیا میں بھٹک رہا ہے اکرتو ہو جائیں گے تمکرتو پرشیتی بیت شوکو من میں جو سنکلب چلتے ہیں یہ مل جائے وہ مل جائے لڈو مل جائے پیڑا مل جائے پیسہ مل جائے دھیلہ مل جائے یہ سب بھگوان سے الگ کر دیتی ہیں باتیں اکرتو سنکلب نہیں آوے من میں اس کو اکرتو کہتے ہیں پشیتی بیت شوکو شوک رہیت ہو جاتا ہے جیو کب ہوتا ہے دھاتو پرسادان بھگوان کی کرپا سے ہوتا ہے اکرتو ہونا جیو کے بس کی بات نہیں ہے من میں کوئی سنکلب نہ ہوئے یہ بھگوان کی بشیش کرپا سے ہوتی ہے بس جب اکرتو ہوتا ہے اسی سمیں بھگوان کی مہیمان دیکھتا ہے انبھو کرتا ہے پشیتی بیت شوکو دھاتو پرسادان تماہو لگیم پورشم مہانتم مہاپورش کون ہے اپانی بادو جوانو گرہیتا پشیتی چکچو ساشنوناتیا کرنا سویتی بیدیم نچتا سیاستی بیتا تماہو لگیم پورشم مہانتم مہاپورش بھگوان ہے مہاپورش بھگوان ہے بلکیوں اس کے سبھی کارے مہان ہیں اپانی بادو میا کے بھات پاؤں نہیں ہیں لیکن جبنوں دوڑتا ہے گریتا پکڑتا ہے میا کے ہاتھ نہیں ہیں پاؤں نہیں ہیں لیکن دوڑتا ہے سردہ وہ تو اتیان اتیتی شرطی کہتی ہے دوڑنے والوں سے بہت تیز جاتا ہے بھگوان اس کو کوئی پا نہیں سکتا اتنی تیز دوڑتا ہے دروپدی نے آواز لگائی گوویند دوارکا واسن کرشن گوپی جنپریہ دوارکا شبد کا پریوک کیا کہاں دوارکا کہاں ہستنا پرو ہزاروں کلومیٹر اور جب تو شاسن نے چیر کھینچا تو اپنے دانتوں سے ساڑھی داب لی کیونکہ دیکھا اس نے کوئی سہارے میں اٹھ نہیں رہا ہے پتھ میں آنچ پتی ہیں بیٹھے ہیں چپ چاپ بھیش درونا چارج کرپا چارج سب بڑے بڑے دھندر دھر بیٹھے ہیں کوئی بولنے کی بھی ہمت نہیں کر رہا ہے کیا کر رہا ہے دوریو دھن درشاسن کیا کر رہا ہے ایک ابلہ کی ساڑھی کیوں کھینچ رہا ہے کسی کی بولنے کی ہمت نہیں پڑی دروپدی نے سمجھ لیا کہ سارا سنسار مر گیا ہمارے لئے اس سنسار میں ہمارا کوئی نہیں ہے اس کو بلاؤ جو دوارکا ہم بیٹھا ہے گوویند دوارکا واسن پھر شبد بدل دیئے کرشن گوپی جنب پریہ کیونکہ بھگوان گوپیوں کی آدھین تھے گوپیاں جیسے نچاتی تھیں ویسے ناشتے تھے کوروائی پربھوطا مام کم نجانا سکیشو کیا تم جانتے نہیں ہو کورو لے ہو پربھوط میرا ترسکار کر رہے ہیں بال پکڑ کر کے درشاسن لیا تھا دروپدی سروانگ سندری تھی اگنی کنڈ سے پرگٹ بھائی تھی ایڈی تک بال تھے اس کے اور دوشاسن نے بالوں کو پکڑا ایک درس جیسے سمجھو رسی سے باندے کسی کو اور کھینشتا ہوا لیا پربھوطا مام ایک سنسار کی مہارانی اتنے بڑی اور اتنا بڑا ترسکار ہوا کوروائی پربھوطا مام کم نہ جانا سیکے شو کیا تم جانتے نہیں ہو آخر میں پھر گوبند کو پکارا گوبند برجناتھارتی ہی ناتھ ہی رما ناتھ برجناتھارتی ناشن دوسرے شلوک میں تینش لوگ اس نے کہے ہیں یہ گوبند یہ ناتھ ناتھ کہا ہے اب ہمارا ناتھ یہ پتیوتی نہیں ہے جو بیٹھے ہیں پانچوں پانڈوں ہمارا ناتھ تو تو ہی ہے ہی رما ناتھ جو رما مانے رادہ رما مانے لکشمی دونوں کو اشری کہا جاتا ہے دونوں کو رما کہا جاتا ہے رما نا نابم نبکم کمارنم بنم چتت کو ملگو بھی رنجیتم جگو کلم با مدرشام منو حرم وہاں پر رما نابم کا عرض کیا ہے رادہ رانی کے مک کی کانتی کو لے کر کے چندرمہ نکلا کیسی رادہ رانی کانتی پیتا رونا چھوی مننت تا ڈل لطا بھام پرودھانو راگ مدویو بلچار مورتیم پیلا سنیلا اور اس میں ارنائی للائی رنگ ملائی جائے ایسا شریجی کا ورن ہے ہی نات ہی رما نات برج ناثار تین آشن تم برجواسیوں کے کشت کو دور کرنے والے کتنی جلدی دوڑتے تھے کرشن دینکاسور اگھاسور بکاسور جنے کتنے سرائے نگل گئے سارے برجواسیوں کو اگھاسور نگل گیا بکاسور نگل گیا سب کشتوں کو ایک خنم سری کرشن دور کر دیتے تھے تو دروپدین کا برجناتھار تھی ناشن اب کب آوگے جب مر جاؤں گی کورو وارنو مگنام مام ادھرس و جناردن کورو کے ارنو مانے سمدر اس میں میں ڈھوپ چکی ہوں دیکھ لیا کی سبھا میں کوئی بھی ہمارا سہیک نہیں ہے ایک شبد بھی نہیں بول سکتا کی کیا کر رہے ہو تم لوگ بولنے کی ہمت نہیں کسی میں بہتا سجار ہاتھیوں کی طاقت ہے دوشہ سن کی بھجاؤں میں ایک جھٹکہ دیا ایک جھٹکے میں ساڑھی چھوٹی داتوں سے اور داتوں سے ساڑھی چھوٹنے ایک بعد آنے میں کیا دیر لگتی ہے کیونکہ اتنی شکتی ہی وہاں پر لیکن یہ جونوں کا ادھارن دے رہے ہیں کہ کرشنے کتنی تیز دوڑتے ہیں اتنی تیز تو راکٹ بھی نہیں دوڑ سکتا ساڑھی دانسوں سے چھوٹی ہونٹوں تک بھی نہیں آئی تھی کہ سری کرشنے پرگٹ ہو گئے دھاوتو انیان اتیتی شرطی کہتی ہے دوڑنے والوں میں سب سے تیز دوڑنے والا وہ مہا پوروش ہے ساڑھی چھوٹی اور ہونٹوں تک بھی نہیں پہنچی کہ وہ آگئے دھاوتو انیان اتیتی اتنی تیز دوڑنے والا وہ مہا پوروش ہے اپانی پادو جمنو گرہیتا گرہیتا منے پکڑنے والا کیسا ہے اس کے ہاتھ ہاتھ کچھ نہیں ہے مائک ہاتھ مائک ہاتھ تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ہمارا ہاتھ یہاں ہے دو فٹ پکڑ سکتا ہے بس اس کے آگے نہیں پکڑ سکتا اس کے پاس جب گرداج لوب دھارن کیا تو ڈالتے جاؤ ہزاروں جتنے برجواسی تھے ہزاروں ڈالتے گئے ایک ساتھ اور سب کو گرہن کر رہا ہے مہا پوروش ہے اپانی پادو جمنو گرہیتا پرشیت چکچو ہو مائک آنکھیں نہیں اس کے پاس مائک آنکھیں تو چھوٹی ہوتی ہیں یہاں سے وہاں دیکھ لیں گے وہ بھی چشمہ لگانا پڑے گا لیکن وہ سب کچھ دیکھتا ہے پرشیت چکچو ہو ساشنوٹیا کرنا کان سے سب کچھ سنتا ہے تمہاہم رگرم پورشم مہنتم اس کو مہا پورش کہتے ہیں تو دروپیدی نے دیکھا مہا پورش آ گیا اتھائینم آتمجم بیکش مہا پورش لکشنم بھگوان سامنے آ گیا ہے بھگوات تتو کا جان ہوا اتھائینم آتمجم بیکش مہا پورش لکشنم دیوگید تم اپاد حاوت کنسات بھیتا شوچسمتا کنس سے ڈری ہوئی تھی شوچسمتا کیوں کہا بھگوان کا درشن ہو رہا ہے مسکرا بھی رہیے ڈر بھی رہیے ڈر اس لئے رہیے کہ سری کرشن انراغ کی کارن کہ ابھی آئے گا کتنا سندر ڈڑکا ہے ترمت بھوتم عدبود بالک ہے چھے بالک مار چکا ہے ساتھوے کو سنکرشن کھینچ کر کے داؤ جی کو انہوں نے دیوکی سے کہ گرب سے کھینچ کر کے رونی کے گرب میں رکھ دیا تھا یوں بچ گیا تھا چھوڑے گا نہیں کنس دیوکی اسطوطی کرنے لگ گئی اور مہا پورش سمجھ کر کے سطوطی کر رہیے جو بیدوں میں مہا پورش کے لکشن بتایا گیا تمہہور اگرم پورشم مہنتم اگرم منہ سب سے پہلے وہی سنسار میں تھا انادی ہے وہ بھگوان اس سے پہلے کچھ نہیں تھا اگرم پورشم مہنتم یہ وہی مہا پورش ہے یہ شرطیوں میں کہا گیا اس کو تتوک گیاں ہوا اور دیوکی نے اسطوطی کرنا شروع کیا بھگوان کی ایک اس لوگ کہتے ہیں انسکہ اسطوطی کا روپم یتتت پرہور عبیقتم آدیم بھرمج یوتیر نرگوڑم نرگوڑم یہ آپ کا جو روپ ہے یہ بیناشی روپ نہیں ہے بھرمج یوتی نرگوڑم نرگوڑم نرگوڑکار روپ ہے آپ کا اس میں مایا کے بکار نہیں ہوتے ہیں چھے بکار ہوتے ہیں جنم لینا استھر رہنا گھٹنا بڑھنا پریبرتن ہونہ انشٹ ہونہ یہ چھے بکار ہوتے ہیں نرگوڑم مایا تیت روپ ہے سگوڑم آنے اور نرگوڑ مانے بھگوان سگوڑ ہے اور نرگوڑ بھی ایک ساتھ ہے کیوں مایا کے گوڑ نہیں ہے اس لیے نرگوڑ ہے اور سگوڑ کیوں ہے بھگوان کے دیب بھی گوڑ ہوں اس میں کرپا کرنا دیا کرنا بھکتوں کی رکشہ کرنا یہ دیب بھی گوڑ بھگوڑ میں اس لیے سگوڑ ہے نرگوڑ کیوں ہیں معا کے گوڑ ایک بھی نہیں ہیں برحمت جوتی نرگوڑم 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 ستہ ماترم نرگوڑم نرگوڑا نریہم کہہ میں لئے ستہ ماتر ہے نرگوڑم 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 رہی تھے انیرگوڑ کھاریے ہیں نری آپ سب کچھ کرتے ہوئے کچھ نہیں کرتے ہیں تو بھئی بھگوان وشنو ہو ادھیاتما دیپ سمست بودھیوں کے پرکاشک آپ بھئی ہو انیر وچنی ہے ایسے کر کر کے استطورتی شروع کیا رادے کنشوری دیا کرو